اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو لوگ کہنے لگے اگر یہ فیصلہ دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں فیصلے میں ہر چیز ایک پارٹی کو نہیں ملا کرتی دونوں کے برابر کر کے جو صحیح فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں بہترین فیصلہ ہے اس لیے کہ ہندو بھائی کچھ کہتے تھے ایسے جو بہت سے تیور سے کہتے تھے ایک ان زمین نہیں دیں گے مسجد کے لیے پانچ اکر زمین دے دیا ان کی بات نہیں چلی ایسے لوگوں کی انہوں نے کیا کہا مسجد مندر گرا کے نہیں بنائی گئی یہ ایسا فیصلہ اور مسجد میں نماز ہوتی تھی یہ بتائے گئی مسجد گرائی گئی یہ غلط کیا گیا یہ سب ایک طرح سے فیور میں آیا دوسری طرف جو ہوا وہ مسجد کی جو جگہ تھی وہ کہا کہ اس لیے پر آئیے سب بھائی اسے ان کو دے دی جائے مندر بنانے کے لیے ہم لوگ پہلے سے ہی مانگتی اور یہ فیصلہ ایک بھائی آیا اب جب فیصلہ آ گیا جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اگر فیصلے کے وقت یہ کنڈیشن لگاتے کہ اگر ایسا فیصلہ آئے گا تو مانیں گے ایسا فیصلہ آئے گا تو نہیں مانیں گے جب فیصلہ یہ طے ہو گیا کہ جو فیصلہ آئے گا مان لیں گے اب جو اس سے ہٹ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وعدہ خلافی کر رہے ہیں اس میں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سب لوگ آج ایک صاحب کا بیان آیا بلکہ نام لینا چاہتا ہوں ولی رحمانی صاحب کا بیان آیا کہ جو سگریٹی ہیں آل انڈیا محلہ پرسل بورٹ کے جنرل سگریٹی ہیں وہ فرماتے ہیں ننہ نبے مسلمان چاہتے ہیں ریوی ہو جائے آپ ننہ نبے مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہیں آپ سلک پہ کہیں جاتے ہیں آپ گھر کے اندر بیان دیتے ہیں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ننہ نبے مسلمان چاہتا جو فیصلہ آیا اس کو ایکسپ کرتا ہے امن سے رہنا چاہتا ہے حضرات میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بڑے بھاشر دیتے ہیں جو ہم کو آپ کو الگ کرتے ہیں آپ کا ہم کو لڑاتے ہیں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے یہ بتائیے اسی تیس سال کے اندر اگر مارا گیا ہے تو غریب آدمی مارا گیا ہے خون بہا ہے تو غریب آدمی کا بہا ہے لوٹا ہے تو غریب آدمی لوٹا ہے بزنس چوپٹ ہوا ہے تو غریب آدمی کا چوپٹ ہوا ہے ان بڑے لوگوں کا جو لڑاتے ہیں ہم کو آپ کو ان کا کیا نقصان ہوا اس لیے زیادہ بھانشان کے وقت نہیں ہے میں صرف اتنا ہم لوگ کر اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ کبھی کوئی شوق دیوس مناتا تھا کوئی شوق دیوس مناتا تھا آج نہ شوق دیوس نہ شوق دیوس آج یونائٹڈ جے ہے آج ہم لوگ آمن دیوات اتحاد دیوس منا رہے ہیں یوم اتحاد بنا رہے ہیں تو آج ہم لوگ یہ میسے دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو آمن کا گہوارا تھا آمن کا گہوارا رہے گا ہندوستان کسی کے باپ کی بکوتی نہیں ہے ہندوستان جتا آپ کے بڑے بڑے بی جے پی کے نیتاؤں کا حق ہے جیتے آر ایس ایس کے نیتاؤں کا حق ہے مسلم لیک کے نیتاؤں کا حق ہے اور اسی طرح سے آنگریس کے نیتاؤں کا حق ہے سوچلیٹ پارٹی، سماجوادی پارٹی، بہوزان پارٹی، جتی پارٹی ہیں جتا حق ہے وہ تائی آم لوگوں کا بھی حق ہے جو کسی پارٹی میں نہیں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اس لیے ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں دیش کے اندر ہم جھگڑے کو پسند نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں ریوی پریزیشن میں ایک بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں آج یہ شاہستہ آمبر صاحبہ جو آل انڈیا محلہ پرسنل بورٹ کی پریسیڈن رہی وہ موجود ہے ہمارے بیچ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گی ابھی ہم انڈیا شیعہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہم نے ان کو جو اس کے روحے روا کہنا چاہیے یاسو ابباس کو ٹیلی فون کیا ہم نے کہا ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں جو ریوی پریزیشن جو خواہ ہے وہ بھی پیروی نہ کریں وہ ادعہ کریں اور اب نہیں کرنا چاہیے آپ کے آل انڈیا پرسنل بورٹ کو تو ہم نے کہا آپ کیا کہتے ہو کہنے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی کہا اس لیے ایک طرف سے ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں عوام میں بھرم نہیں پھلانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ امن سے رہتے ہیں بھائی چارے کی طرح رہیں رہیں گے اور ہم امن چاہتے ہیں اور ہم جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس کو سر تسلیم خب کرتے ہیں اور ہندوستان کے ننان نبی عوام جو ایک پرسنل بچے ہیں ان کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے ان کی کہیں دکانیں بند ہو رہی ہیں اور آج بار یہ امیر حیدر کا بیان یا فوٹو فرن پر چھپتا ہے کیوں چھپتا ہے کوئی ہم ایسی بات کہہ دیں ایب نارمل کہہ دیں چھپے گا لیکن اب کچھ وہ دن وہ آخری پیج میں اتنی بڑی نیز ان کی ہو جائے کچھ دن کے بعد تو یہی ڈر رہے ہیں یہ نام و نمود کے لئے ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ کے لئے ہیں اس لئے ہم کو سچیت ہونا ہے اور ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم کو چھوڑ کے سب انٹریلیکچول ہیں تو دوستو آپ لوگ سب مل کے یہ کوشش کیجئے اور ہم ایک بات کہنے تھی نان نائن بٹا پنچان نبی پانچ پرسن لوگ جبکہ میں غلط کہہ رہا ہوں پانچ نہیں بلکہ ایک دو پرسن لوگ ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اٹھان نبی پرسن ننان نبی پرسن لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں اس لئے اس کے بینر طرح ہم لوگ کر رہے ہیں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ہم ایک ہیں ایک رہیں گے ہندوستان کے ناغرک ہیں مل دل کے رہیں گے شکریہ اب اس کے بعد ہم یہاں پر ہمارے آفتاب صاحب جو ڈی آئی ای رہ چکے میں ان سے کہوں گا کہ آدمی اپنی بات کرائیں انیس سو نبی سے لے کر انیس سو بانبی تک جو بابری مسجد کے مسائل تھے اس کو سی آر پی ایف میں رہتے ہوئے اور ساری تیاری جو اس کو بچانے کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو پوری ڈرل ہوئی تھی بابری مسجد کو بچانے کے لیے جو وہاں پر پیرا ملٹری فورسز آئی تھی اس کو بچانے کے لیے ان سب کا آنا جانا ان کا سامان ساماگری دلانا میری ذمہ داری تھی میں رامپور میں اس وقت پوسٹیٹ تھا بابری مسجد کی سیکیورٹی تقریباً دو سال تک ہمارے پاس رہی ہم اس کا حصہ تھے اور آج کے دن میں جو لوگ بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی جو ٹھیکے دار بن رہے ہیں بابری مسجد کو بچانے اور گرانے اور اب پھر سے اٹھانے کی وہ کبھی بھی میں کہتا ہوں کہ اس جگہوں پہ نہ تو گئے ہوں گے اور نہ اس جگہ کی جا کر پیچیدگی دیکھی ہوگی جیسا کی ابھی ہمارے چچا نے آپ کے سامنے فرمایا کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ بہت سے ایسے لوگوں کی دکانے بند ہونے کا دن ہے جنہوں نے کروڑوں اور عربوں روپے کمائے ہیں اس بابری مسجد اور رام جنم بھوم کے نام پہ اس دن خالی بابری مسجد نہیں ٹوٹی تھی بلکہ رام جنم بھومی کا ایک مندر جو اس کے اندر تھا وہ بھی شاہید ہوا تھا دونوں چیزیں شاہید ہوئی تھی اس دن اور جو لوگ اس کے ٹھیکے دار بنے آج بھوم رہے ہیں ان میں سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا تھا ان غریب لوگوں کا چاہے وہ ہندوستو ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں جو سلکوں میں جو جھوگنیاں میں جو جھوپنیاں میں رہتے تھے ہمارے یہ بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورٹ کے جتنے بھی لوگ بن رہے ہیں جن میں کی جو بڑے بڑے عدداران ہیں خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورٹ کے جو چیئرمین صاحب ہیں اور وائس چیئرمین صاحب ہیں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اپنا ازار بن نہیں بان سکتے ہیں اور ہماری مقدر کو ڈیسائٹ کر رہے ہیں ایک صاحب کینسر سے بلکل آخری سٹیج پر پھیڑت ہیں اور دوسرے صاحب بلکل جو ہیں وہ اتنی بڑے آخری سٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کے نہ سمجھ میں کچھ آتا ہے اور نہ ان کو سمجھا پاتے ہیں کسی کو جب ایسے لوگ آ کر کے مسلمانوں کا ٹھکا لیں گے تو کیا ہم لوگوں کی حالت ہوگی وہ آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں آج کا دن جس طرح چچا نے کہا نہ ہمارے جیت کا دن ہے نہ ہمارے ہار کا دن ہے آج کا دن وہ دن ہے جس دن ہمیں شرمناک ہونا چاہیے کہ انیس سو بانبے میں جو چھ دسمبر کے دن قتل و غارت ہوا تھا وہ ہمارے بھائیوں کا ہوا تھا چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ہم ہیں ہندوستانی اور ہندوستانی تھے ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے آپ ایک دس بھائی دس کے کمرے سے سارا اوڈنیل فینیٹ فینائل لگا کر کے مچھروں کو نہیں بھگا سکتے تو اس اتنے بڑے دیش سے اپنے خود کے دیشواسیوں کو جو آج کی ڈیٹ میں تیس کروڑ پہنتیس کروڑ پچیس کروڑ پندرہ کروڑ الگ الگ پاتری پارٹی اپنے حساب کے اوٹوں کے حساب سے بتاتی ہے کیسے آپ نکال کے بھگا دیں گے اور کیوں نکال کے بھگا دیں گے کیا بگاڑا ہے ہم نے آپ کو کیا بگاڑ لائیں مسلمان اس دکھا آج تک ایک بھی آتنگ واد میں آپ حصہ بتا دیجئے کہیں پہ بھی ودیوت طور پہ جس طرح سے ہم لوگ آلیڈی ختم ہو چکے وہ ہم آپ کے سامنے صرف ایک تھرڈ کلاس لیبرر ہیں مسلمان کیا ہے آج کر ایک پرسنٹ کسی نوکری میں نہیں ہے ایک پرسنٹ کسی بزنس میں نہیں ہے ایک پرسنٹ پڑا ہوا نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کے آنکھ کے کانٹا بن رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم وہ کانٹا بنائے جا رہے ہیں عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پلتا صاحب اگر یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نام نہ پوچھا جائے تو آپ فرق نہیں بتا سکتے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات ہے میں اپنے ہندو بھائیوں کا میرا آج بھی آدھا خاندان ہندو ہے میں چار سو سال پہلے راجپوت خاندان سے تھا اور اب کسی وجہ سے وہ تبدیلی ہوئی مگر پچاسی پرسنٹ لوگ جب پندرہ پرسنٹ لوگوں کو پیار سے رکھ رہے ہیں تب ہی تو وہ ہیں یہاں پر آج ہماری وقالت کون کر رہا ہے دھوان صاحب مولانا ہے دھوان صاحب کی فیس کروڑوں لپے بنتی تھی ایک پیسہ اس شخص نے نہیں لیا اور بابری مسجد کے کیس کو اپنا جی جان لڑا کے لڑا کیا لڑا رہے ہیں صاحب آپ ہم کو کیا لڑائیں گے آپ ہم کو مگر یہ کچھ لوگوں کے جن کی دکانیں بند ہو گئیں جن کو میں جانتا تھا جن کے باپوں کی چائےوں کی دکان تھی اور آج عرب پتی اور سنگ پتی لوگ ہیں کسی کی یونیورسٹی کھڑی ہو گئی کسی نوٹ کالجز جو تحصیل کی وقالت نہیں کر سکتے تھے وہ آج سپریم کورٹ کی وقالت کر رہے ہیں وجہ اس سے ہے کہ ہم آپ لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو سننا بند کر دیجئے ایک پرسنٹ تو چچا بہت بڑی بات ہے پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں لڑائی کرنے میں ہم سب امن کے ساتھ اپنے دیش میں جینا چاہتے ہیں اور جیتے رہیں گے دھنیواد صاحب اور سچ بات یہ ہے کہ میں نہ ہی بات کروں گا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ اور نہ ہی آج کے دن پہ کہ آج کے دن کیا ہوا یعنی اس پہ بات کر کے اپنے پرانے زخموں کو پہ نمک ڈالنا ہے اس سے بہتر یہ ہے دیکھیں اس ساتھیوں جو بین بات ہے جو سب سے زیادہ چچا نے مجھے فون کیا تو یہ ایک تا دیوس انہوں نے بتایا اور اس سے طبیعت خوش بھی ہوئی کہ آج کے اس واحول میں جہاں پہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بڑے خطرات ہیں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے یعنی ان خرابیوں میں بھی اور ایسی باتوں میں کہ جس کو سن کے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہیں ماحول خراب نہ ہو ایسے ہی میں اگر کہیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک رہیں ہم سب مل جل کے رہیں جس میں ہماری بھی ترقی ہوگی اور ہندوستان کی بھی ترقی ہوگی میں یہاں ہم لوگ جب کہہ رہا ہوں تو اس میں ہندو مسلمان سیکھتا ہی سب شامل ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب کیا میں ظاہر ہے میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں جو سچ بات ہے کہ جو فیصلہ آیا اس کے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کیا ہے وہ آپ لوگ ہیں آپ سینئر لوگ ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہندوستان کی خمیر میں یہاں کے مٹی میں پریم اور محبت ہے اور اس کو اگر کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان کا سامنے آنا چاہیے اور انہیں روکنا چاہیے اور جب ہم انہیں روکیں گے اور ہم اپنی باتوں سے اپنی اچھائیوں سے اپنے روئیوں سے ان کو امپریس کریں گے تو ماحول بھی بدلے گا اس لیے میں اس محفل کو بہت ہی مبارک سمجھتا ہوں جہاں پہ سب لوگ مل جل کے بیٹھے ہیں اور پریم اور محبت کی بات ہو رہی ہے ایکتہ کی بات ہو رہی ہے آپسی بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے اس کی اہمیت ہے میں بشیر بدر کے ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ساتھ صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج کے دور میں انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت تو محبت کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے اور اس پہ ہم لوگوں کو اپنی باتوں سے سب کو امپریس کرنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی طرح کی ہمارے خلاف یا ایک نفرت کی کوئی بات آ جائے کہ صاحب دیکھئے ہم تو ان کے لئے اتنا اپنا دل کھولے ہوئے ہیں اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے میں چچا عمیر حیدر ظاہر ہے پورے ہندوستان کے چچا ہیں میرے چچا ہیں میرے مرہوم والی کے بہت عظیر دوستوں میں ہیں تو ان کی اور ان کی بات جو ہے میرے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے یہ جہاں بھی جس موقع پہ بھی ہم لوگ کو بلائیں گے ہم لوگ جمعاؤں گے بہت بہت شپیاں ہم یہ تحق کر رہے ہیں کہ کیسے آنے والے ہماری نسلوں کو ایک نئی مثال ہم قائم کر سکیں وہ مثال کہ ہمارے بچے اور میں تو آوہان کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے تمام ملکوں میں دھرم کے حساب سے نام نہیں رکھے جا رہے ہیں اگل وگل کے تمام ملکوں میں تمام نام عربک بھنگ سے نہیں رکھے جا رہے ہیں وہ ہیں اپنے دھرموں میں اسلام کے ماننے والے اسلام کے اس میں ہیں ہندو کے ماننے والے ہندو کے اس میں ہیں تو اگر یہ بھی ایک پہل ہو خاص کر کے سراج والی خان صاحب جیسے لوگوں سے میں گجارش کروں گا کہ ایک پہل ہو کہ جیسے آپ چاند رکھتے ہیں سورج بھی رکھیں اور اس طریقے سے سلسلہ شروع ہو کہ نام سے بھی ہم پہچان نہ کر سکے کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے یہ لگے کی ایک ہندوستانی ہے یہ لگے کی ایک ہندوستانی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں اور چچا کو بادھائی دے رہا ہوں کہ اگر دو چار دو قدم آگے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کے ہمارے کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارے دل جو سکتے ہیں ہماری سمسیائیں ختم ہو سکتی ہیں تو ہم وعدہ کریں یہاں بیٹھے ہوئے دس بیس لوگ پچاس لوگ جو بھی لوگ ہیں اور یہ اہد کریں یہ سنکلپ لیں کہ ہندوستان کو مجبوط رکھنے کے لیے ہندوستان کے بہبودی کے لیے ہم نسچت روپ سے یہ کام کریں گے کہ کسی بھی مسائل کو ہو دھارمنگ مسائل ہو کوئی بھی مسائل ہو عدالتوں کا تو کام ہی نہیں رہ جائے عدالتوں کا تو کام ہی نہیں رہ جائے گا اگر ہم اپنے محلے کے سمسیاؤں اپنے گھر کی سمسیاؤں سے لے کر کے ہندوستان کی سمسیہ دیش کی سمسیہ سب کی سمسیہ اگر ہم بیٹھ کر کے حل کرنے کی بات سوچ لیں تو یہ عدالتیں بند ہو جائیں گی اور جو دلوں کی آواز اور دلوں کے نرنے نکلیں گے نسچت روپ سے میں کہہ سکتا ہوں ایک نیا سبیرہ ہوگا ہندوستان کا نیا سورج ہوگے گا ہندوستان میں چچا امیر حیدر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آج انہوں نے اس تقریب کو یہاں رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایسے تمام موقع ہونے چاہیے ہیں جب بات اپنے پن کی ہو اور لوگوں کو جوڑنے کی ہو جیسا آج آپ نے نام رکھا اکتہ دیوز ہندوستان کی تاریخ میں چھے دسمبر نقش ہے اب اس پہ ہم بحث کریں کہ وہ خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے وہ ایک لمبی بحث ہوگی پر آپ نے جو ایک شروعات کری ہے کہ ہم آج بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ہم ایک ہیں اور ہندوستان میں چاہے ہندو اور مسلمان ہو اس طرح سے ایک ہی جگہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے آپ نے یہ محول دیا اس کا بہت بہت شکریہ جہاں تک میں ابھی دیر سے آیا اس میں جو بھی باتیں میں نے سنی اگر ہم پرانے ریفرنسز میں جائیں گے تو پھر بہت سی باتیں نکلیں گے پر اگر ہم آئندہ کو دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا اتحاس کو جاننا پڑے گا اور اتحاس یہ ہے کہ ہندوستان تاریخ میں جو آج ہم جس سمیدھان کی بات کرتے ہیں وہ نیا ملک ہے بھلا جو جہاں لوگتنتر ہے وہ جہاں پہ ڈیموکرائٹک پروسیس ہے جہاں پہ آئیں کانسٹویشن فارک چاہے وہ پشچم یورپ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کینیڈا ہو اور بھی دنیا کے تمام علاقے پر ہندوستان اس لحاظ سے ایک نیا ملک ہے تو ابھی یہ ایک انڈسٹینڈنگ کا پروسیس ہے جو ہمارے ہاں ستر سال ابھی ہوئے پچھلے مہینے آئین کو لاغو ہونے کے تو وہ ہمیں اس آئین کی حفاظت کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں اس پہ تھوڑا زور دینا ہوگا کیونکہ یہ ایک تا تب ہی برقرار رہے گی اگر ہندوستان کا آئین جو ہے برقرار رہے گا اور اس پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پلٹیکل پلٹیکلر پولٹیکل پارٹی کو ٹارگیٹ کر کے آئیڈیولوجی کو پر اس پہ حملے ہوتے رہیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ جس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں چاہے گھری ہو اگر آپ اس کو مینٹین نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ٹوٹتا ہے اس میں چھت کبھی بہتی ہے تو وہی حال ہمارے دیش کا ہے تو ہمیں اب ستر سال کا جو یہ دیش ہے آئین کا تو اب اس میں ضرورت آ رہی ہے اس کی ریپیئر کی آئین کے ریپیئر کی نہیں مطلعہ آئین کو مضبوط کرنے کے لیے جو سماج کے اندر ہمیں ریپیئر کرنی ہے اس کی ضرورت آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تحری اس پہ کام کرے گی اور یہ مانتے ہوئے کہ خطرے ہیں چیلنجز ہیں ابھی جیسے کی چھ دسمبر ایک واقعہ ہے وہ ہوا اب آگے کیا ہوگا ابھی میرے ذہن میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل کا اور اس کے ساتھ این آر سی کا اس میں جو چیزیں لائے گئے ہیں وہ سیدھے آئین پہ حملہ ہے آرٹیکل فورٹین پہ سیدھے حملہ ہے اور جس میں ہم تمام سپریم کورٹ کی اس کے بعد انیس سو بانوے میں ایک بڑا اندرہ سہانی مقدمہ ہوا تھا جس میں انہوں نے منڈل ریکمینڈیشن کے بعد جس پچاس پرسنٹ ریزیویشن اس میں بقاعدہ سپریم کورٹ کی پانچ جج کی بینچ نے اس کو انوک کیا تھا آرٹیکل فورٹین کو اور میں آج اتفاق سے کچھ ایک پیرا پڑھڑا تھا تو اس میں یہ لائن تھی ایکوالٹی بیفور لاؤ جو آرٹیکل فورٹین کہتا ہے اس میں صرف سٹیزنز کے لیے نہیں ہے it is the entire territory of ہنڈیا ہندوستان میں ہر جو علاقہ ہے اس کے جس میں خاص طور سے تین ملکوں کے لوگ جو پڑوسی ہیں جہاں پہ ایک خاص طبقے کے پرسیکیوشن کو چھوڑ کے اور لوگوں کو شامل کرا جائے گا کیا وہاں بلوچ مسلمان کے ساتھ پاکستان میں پرسیکیوشن نہیں ہو رہا ہے کیا احمدیہ مسلمانوں کے ساتھ پرسیکیوشن نہیں ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہزارہ جو شیعہ ہیں ان کے ساتھ پرسیکیوشن نہیں ہو رہا ہے تو کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے اس بل کے تحر میں ٹھیک ہے آپ عام مسلمانوں کو نہ ڈالیے پر کچھ کیٹیگرائز تو کریے تو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے اس کی پر ہمیں محان دلانا پڑے گا شکریہ میں ایک غیر سیادی آدمی ہوں جتنے پرنے سے میرا تعلق رہا ہے لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ میرے خیال میں اتنے خراب ہیں جتنے آزادی کے بعد کبھی نہیں اور ہمارا ملک ایک پرائیسس سے گزر رہا ہے اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ سیویل سوسائیٹی جس میں ایکیڈمکس ہیں میڈیا والے ہیں لائرز ہیں ڈاکٹرز ہیں انہیں سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس فرن پر بڑی حد تک ناکام ہو چکی ہیں تو ہاں بہت سا ضرورت ہے کہ ہماری سیبل سوسائیٹی جو ہے وہ سامنے آئے اور اس طرح کہ جتنے انیشیٹیفز ہیں جیسے ابھی یہاں بتائے جا کہ 5 vs. 95 جس کا امیر ایدر صاحب ذکر کر رہے تھے تو اس طرح کے انیشیٹیفز کو بڑھا بار دینے کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ یہ ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کے انیشیٹیفز لیے جائیں اور ایک ماحول ہے مجھے تو سب سے زیادہ تشویش ہوتی ہے وہ جو ماحول ہے وہ اتنا suffocating وائدنس ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کی تو خیر گزر گئی ہے لیکن جو ہماری coming generation جو آ رہی ہے ان کی کیا حالت ہوگی تو اور ابھی constitution کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہمارے constitution کو ہے ہمارا constitution بہترین constitution ہے جس میں دنیا کے دوسرے constitution سے استفادہ کیا گیا اور جو ہمارے brain تھے legal brain تھے political leaders تھے ان سب کی کوششوں کا نتیجہ ہے متاعدہ کوششوں کا نتیجہ ہے تو سب سے بڑا خطرہ ہمارے آئین کو ہے اور جب ہم آئین کے خطرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں democracy آ جاتی ہے اس میں secularism آ جاتا ہے اس میں بھائی چارہ آ جاتا ہے تو یہ ابھی کچھ بات کی گئی citizenship دل اور کیا کیا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہ جو 6 دیتمبر کی بات تبھی کی گئی اس کو ہم کو بھول جانا چاہیے enough is enough ہم کو ضرورت ہے ایک نئے دور کے آغاز کرنے کی اور اس میں ہم کو ان چیزوں پر زور دینے کی ضرورت ہے جس سے کیونکہ مجھے بہتا یقین ہے زیادہ تر ینگ مائنڈ سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں نیسل دیلی میں بلکہ جہاں جاہاں جاتا ہوں مختلف باجوں سے تو مجھے بلکل اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندوستان کا جو فیوچر ہے جو 70% یوٹس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کا دماغ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے وہ ان چیزوں میں نہ تو بلیف کرتا ہے نہ ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے تو ہم کو ضرورت ہے کہ اس بہت بڑے جو ہمارا سیکشن آف سوٹائیٹی ہے اس کو اپنے ساتھ لانے کی اور اس کو موٹیویٹ کرنے کی اور اس کا جو پوٹینشل ہے اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے تب ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گا اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی افاظت ہو سکے گی اور جو اس کے آئیڈیلز ہیں ان کی افاظت ہو سکے گی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس موقع پر مجھے یاد کیا گیا تو میں آج شاہستہ امبر صاحبہ میں آپ کا بہت شکر تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی امیر حیدر صاحب کا ہمیشہ کئی سالوں سے ہماری سرپلستی کرتی آئے ہیں اور ہم آپ سے گائے بگائے مشورہ بھی لیتے رہے ہیں ہمارے دعو جی گپتہ جی بہت سال پہلے سے ہم آپ کی سرپلستی ہم کو ملی ہوئی ہے آپ سبھی معزز حضرات ہمارے بہت ہیترام کے لائق ہیں آپ سب لوگوں سے میں بہت کچھ سیکھتی آئی ہوں جو بھی اتنے سالوں سے شور دیواز یا یوم دیواز جو بھی بنائے جا رہا تھا بہت سارے لوگ خاموشی سے اس کا پسند بھی نہیں کرتے تھے اور اس پر آپس میں باتیں کرتے تھے اب جو بھی ہمارے لوگوں کا فیصلہ آیا تھا فیصلہ آنے سے پہلے سپریم کورٹ میں جب فیصلہ آنا تھا تبھی سبھی لوگوں نے ایک جوٹ ہو کر کہا تھا چاہے وہ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بوڑ چاہے آل انڈیا مسلم مہلا پسند اللہ بوڑ چاہے شیعہ آپ جیسے وسیع نظر لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے دیش کی سپریم کورٹ کا آدیش ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے اور یہی ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی یقجہتی کا ثبوت دے دیا تھا لیکن اس کے بعد اگر یہ کہ دیا جائے کہ ہم پیٹیشن کیونکہ ہمارے دیش سپریم کورٹ جو بھی کہہ رہی ہے اتنے سالوں سے بابری مسجد کے نام سے نہ معلوم کتنی عورتوں نے اپنے زیور اٹھا کے دیئے نہ معلوم کتنے پیسے گھٹا ہوئے اور نہ معلوم کتنا چندہ گھٹا ہوا وہ سب کا حساب قوم اگر مانگے جیسے گورنمنٹ ان کا انکم ٹکس پوچھے کہا خرچ ہوا کہا بتاؤ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا کیونکہ یہاں یہی ہوتا ہے اس لئے ہم اس بات میں نہیں جانا چاہیں گے لیکن بڑی عظیم مثال پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کے ہندو مسلم بھائیوں نے رکھا کی ایک اتحاد اور امان اور شانتی رکھی پولیس اتنی پولیس چوکن نے تھی جنگہ جنگہ لوگوں نے دو دو دن سے ناشن پانی خریدنا شروع کر دیا تھا اور ٹینشن آ گیا تھا ارے کچھ ہوگا کرچ ہوگا لیکن فراغ دل ہندوستانی ہے یہ ہندوستانی روحانیت کا ملک ہے ادھیاتمک لوگوں کا ملک ہے یہ اپنا اتحاد نہیں کرتا یہ اپنا اتحاد نہیں کرتا یہ ہمارا کرتا ہے جہاں ہمارا ہوتا ہے وہاں ہم ہوتے ہیں اس لیے میں ایک بات کے لیے میں بلکل خلاف ہوں کہ پیٹیشن جائے ہم نہیں چاہتے تھے لیکن لوگوں نے یہ کہا یہ تعلیل دیا کہ ہمارا سنبیدھانک حق ہے ہم جائیں گے تو جائیے اگر اپنی بیزتی اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے دیش کے اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ان کی خوش فہمی ہے غلط فہمی نہیں وہ یہ خوش فہمی نہ پالے اور اور confidence میں نہ رہے یہ اور میں اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام جب قریش والوں نے پریشان کیا مکہ کی لوگوں نے تو آپ نے ہجرت فرمائی کیونکہ آپ تب مینورٹی میں تھے ہاں جب مینورٹی میں تھے آپ تشریف لے گئے مکہ مدینہ شریف تو آپ مینورٹی میں تھے آپ کا مکام چھوٹ گیا آپ ساز سامان سب چھوڑ گئے آپ مدینہ شریف چلے گا ہجرت کر کے سب کو چھوڑ دیا اس موقع مینورٹی میں تھے لیکن آپ کا کردار امین تھا آپ انسانیت پیار محبت ایمانداری قربانی دے رہے کے ایک مکمل اللہ کے پیارے حبیب اور پیغمبر اسلام تھے اپنا نمونہ دے رہے تھے ایک بشر کے روپ میں آپ نور تھے اور آپ دوسروں کو مثال دیں کہ زندگی میں انسانوں کے سامنے اپنا کردار پیار محبت اور انسانی اور قربانی کا دینا چاہیے آپ چلے گئے اپنا سب سامن چھوڑ کر کے کوئی محبت نہیں کچھ نہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیا لیکن جب مکہ تشریف لائے فتح کرنے کینیا سے تو آپ میجورٹی میں تھے جب مکہ شریف تشریف لائے تو آپ چاہتے تو حملہ کرتے آپ چاہتے تو خون خرابہ کرتے بینہ ایک خون بہائے ایک اترہ خون کسی کا نئی بہا اور سارے مکہ والے آپ کے آگے سرنگو ہو گئے سجدہ ریز ہو گئے سب نے قبول کر لیا اور اس کے بعد جب آپ نے مکہ شریف میں آئے تو آپ نے اپنے اس مکان اس ساز و سامان پر قبضہ بھی نہیں کیا دعوی بھی نہیں کیا جبکہ آپ میجورٹی میں تھے آپ طاقت میں تھے آپ چاہے تو وہ مکان اپنا قبضہ کر لیتے وہ ساز و سامان قبضہ کر لیتے نہیں اس کو صبر کر دیا وہ جگیا تو گیا وہ اللہ کا ہوگا جس کا ہوگیا اس کا ہوگیا یہی مولا کائنات علیہ نے نے بھی کیا کہ جب وہ خلیفہ بنے تب لوگوں نے ان کے سامنے بیعت کی لیکن جن لوگ جو لوگ آپ کے خلاف تھے ان کے بھی وہ خلاف نہیں گئے نہ ان سے بدلہ لیا اور جو آپ کے ہاتھ نے بیعت کیا بیعت توڑ بھی دیا پھر بھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا تو یہ صبر تحمل پیار اور کردار اور کریکٹر کی یہ بلندیاں ہیں تو اس لئے آپ دعوی مت کریے جو چیز گئی وہ گئی اللہ اس کا عجر صبر دے گا سوامی بیوکرن جی نے کہا تھا کہ ہماری ماتر بھومی میں کچھ دھرم کے لوگ دھرم کو ویعا پار بنا رہی ہے ویعا پار کے نام سے جیسے ویعا پار ہی اپنے مال کو بیشنے کے لیے بڑی بڑی آوازیں لگاتا ہے اور دعو پیش کرتا ہے اس لئے کچھ دھرم چار اپنے دھرم کو بیشنے کے لیے دعو پیش لگاتے ہیں آج وہی اتنا ٹنکی ہو رہی ہے دھرم کے نام پر اُلٹے سیدھے زہر بیان دے کر دلوں کو توڑا جاتا ہے لیکن وہ کان کھون کے سن لیں ہمارا دیش ہر صوفیوں اور ہر سنتوں کی دعا اور تپسیوں کی اسطلی وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے وہ پورے دنیا کا وشو گرو بنے گا انشاءاللہ دوستان کے یوپی کے ہندوستان کے جانی مانی شخصیت جو ہمیشہ قومی اکتہ کے پتی کہیں ان سے درخواست کروں گا میں یہاں تک ہاتھ کے دن کی بات ہے میں اکتہ دیوست کے پکش میں تو ہوں اکتہ ہونی چاہیے تمام مذہب کے بیچ میں اکتہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد کچھ باتیں جو کہی جانی ضروری ہیں کہی جانی ضروری یہ ہے کہ شایستہ جی کی بات تو مجھے لگا کہ شاید منارٹیز کے لیے حضرت کرنا یہ طریقہ رہ گیا ہے یعنی منارٹیز کے پاس رہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ جہاں اکھسریہ ہے وہاں سے نکلیں کہیں کہیں اور اپنے راستہ بنا رہے جو کی نیچن ریسٹر کے تحت کیا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ منارٹیز کے لیے ہی سارے سارے نسکھیں ساری نصیحتیں منارٹیز کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ تمیز سے رہیں شعور سے رہیں کیا کہیں ہم کہتے ہیں خریر سے بھی تھوڑا سا شعور سے رہیں بلا بن 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 اور جیت میں تو بلا دن ہونا چاہیے اچھے بات کہ ہمارے دوست نے بھی کہ صحیح بات ہے اصلی اقتہ تو تب ہوگی جب تمام مختلف مذاہب کے لوگ اپنے نام دوسرے مذاہب کے ساب سے رکھ ہے جیسا کہ انڈونیشیا میں ہے افیکٹ ہے انڈونیشیا میں آپ نام سے پتہ نہیں لگا سکتے وہ ہندو ہیں مسلمان مگر ایک بات بھول جاتے ہم لوگ انڈونیشیا کی جو اکثریت ہے وہ مسلم ہے اور مسلم اکثریت نے بڑا دل دکھاتے ہوئے ہندو نام رکھے ہیں برکارہ رکھے ہیں یہ ہم امید کرتے ہم یہ طور کہیں ہم کسی کے نیت پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے میں ایک شہری کی طرح بات کر رہا ہوں میں مسلم یا ہندو کی پر ہوتا تو مجھے کوئی پسانی نہیں ہوتی ہے پہ پنچائک کی گئی ہے یہ بھی خوش رہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک کی ستا بنے جہاں پر قانون کا راج ہو اور قانون کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہوں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آخر جو لوگ جا رہے ریوی پیٹشن کے لیے کہاں جا رہے ہیں کیا وہ نیٹ نیشن بھی جا رہے ہیں اگر یہ تمام لوگ نیٹ نیشن میں جا رہے ہوتے یا ٹرمپ کے پاس جا رہے ہوتے جہاں کہ ہمارے حکمران اکثر جاتے رہتے ہیں وہاں نہیں جا رہے ہیں اسی دیش کی اسی حکمرت کے پاس ستہ کے پاس جا رہے ہیں جس نے فیصلہ کیا ہے اور یہ سمجھان کا نیم ہے کہ آپ ریویو کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بینہ کسی کو پریشان کی ہوئے اگر کچھ لوگ لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ دوبارہ گوھر ہو جائے تو دوبارہ گوھر مقصان کیا ہوتا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ریپوٹیشن کے جا رہے ہیں ان کا پورا حق ہے ریپوٹیشن جانے کے لیے اور ہندوستان کا آئین اس بات کی عزادت دیتا ہے اگر لوگ کہ اور جا رہے ہوتے شکایت ہوتی اور جب شوری جواس کھے کھے پچار پانس ہزار لوگ چار سو سال پرانی عمالت پر بیٹھ جائیں اور اس کی میٹ سیر بجائیں شور اتھا کون بہادری تھی بہادری کے کوئی موکی آہ دکھایا ہوتا ہوتا مہادری مکل وہ دکھے نہیں کھے تحاظ پیم کو تباریخ میں ایک بہوکی نہیں ملتا ہے تو بہادری کے مسائل ملتی ہوں اور ایک آپ 400 سال پرانی مسجد کو پانس ہزار لوگ ملکے گرہ دیتے ہیں اور شور بنا رہے ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر نیش سیری سے بات کی جرور ہونی چاہیئے یہ کہنا چاہیئے ہم کو آج جن لوگوں نے مسجد شہید کی تھی جن شور جمس کی گوشنا کی تھی ان پر جو کیس چل رہے ہیں ان کیس کا فیصلہ جلدی جلدی ہو ان سب کو سجا دیانی چاہیئے جن لوگوں نے یہ کیا تھا یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں اگر ان کو سجا ہوتی ہے یہ مسجد چاہتا ہوں کہ اگر 6 اسمبر 92 کو میرا گھر گر گیا گیا ہوتا آپ گھر گیا گیا ہوتا تو کیا کانون یہ فیتہ نہیں کرتا ایک شہری گھر گیا دیا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ ہم جب تک ان تمام لوگوں کو سجا نہیں ملتی ہے جن نے ایک دکھائی پڑھنے وائل ڈھانچے کو نیش نابود کر دیا تھا تب تک ہم نصیحتیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں بھائی چارے کی دوستی کی دوستی تب ہوگی جب بڑے لوگ بڑا دل بنائیں گے آپ دھمکا کے پہشان کر کے ماب لنچن کر کے ہر وقت لگاتا ایک خوف کی کلوار لٹا کہی اوپر اور پھر آپ کہتے ہیں برابری کے بات کرتے ہیں یہ صوبہ نہیں دیتا ہے اور تب میں برابری کے بات کرتا ہوں آزادی کے بات کرتا ہوں حقوق کی بات کرتا ہوں اور یہ میرا ایک نابدری کے حق ہے اور اسے میں کسی بھی اکثریت کے نام پر کسی حکومت کے نام پر میں اپنا جو ناظری کا ذکار ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں اس میں چاہتا ہوں پھر بیوٹیشن پر چرچہ ہو سمیدھان دوارہ گھور کرے فیصلہ جو ہوگا وہ فیصلہ مانا جائے گا اور آج جو کہہ رہے ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ مانیں گے اب آپ نہیں مان رہے ہیں تو میجا نہ چاہتا ہوں اگر فیصلہ فرق آیا ہوتا تو لوگوں نے مان لیا ہوتا کیا تو تیاریہ کر رہتے تو ہم پر رہے گے اس لیے پر اپدیش کشل بہو تیرے یہ بند ہونا چاہیے اور ساف ساف بات چاہیے کہ جیس سات سات نے کہا سب اگر نے کہا میں سیمت ہوں شایست نے بھی کہا ہندوستان کا آئین ہندوستان کا سمیدھان اس سمیدھان کی دھجیا اڑھائی گئی تھی دسمبر 92 کو ہم چاہتے ہندوستان کا آئین ہے اس کی گریمہ اس کی سیزتہ کپ تکرائے رکھیں گے اچھی بات کہتا صاحب نے کہ آخر پاکستان میں شیعہ ہیں احمدیہ ہیں وہ وہاں کی حکومت سے پریشان ہو رہے ہیں ہندوستان کو کہنا چاہیے کہ تمام جو پاکستان کے احمدیہ ہیں جو شیعہ ہیں ان کے لئے ہمارے ملکل دوازے کھلے ہوئے ہیں اگر یہ کہا جائے تو مجھے لگے گا کہ بڑپن کی بات ہو رہی ہے کہ چھوٹا پن ہو رہا ہے کہ ہم ہندو وں جاتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پیدائش کی بنیاد پہ لوگ چھوٹے بڑے ہوتے یہ لڑائی ہے اس کو بہت مضبوطی سے لڑنے کی ضرورت ہے ایک دیواز منا رہے ہیں میں اس کی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ جب تک سب لوگ مل کے کانسٹویشن کو نہیں بچائیں گے تو مشکل ہو جائے اکثریت چاہیے کانسٹویشن بچانے کے لیے تو آپ کوشش کریں سب لوگ مل کے کریں لیکن کانسٹویشن ہمارا بنیادی ستون ہونا چاہیے اگر کانسٹویشن کہتا ہے کہ ہم سکلر سٹیٹ ہیں کہتا کہ ہم سوسلس سٹیٹ ہیں اگر کہتا ہے کہ ہم انڈیپنڈن سٹیٹ ہیں اٹرنومس ہیں تو ان سارے ویلوز کو جو کانسٹویشن ایکویلٹی کی بات کرتا ہے تو ان سارے چیزوں کو پھر آگے بڑھانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے جہاں تک بابی مسجد کے فیصلے کے تعلق ہے اس میں اس قدر لیگل ہول ہیں اتنے کانٹر آئے اس واقعے پر کہ پندرہ سو اٹھاون جب مسجد بنی تھی اس سے پہلے ہندویوں کا عقیدہ رام چندر جی کی پیدارش بارے میں کیا تھا وہ اپنے انہوں نے رائے دی ہے جس کو ہم زمین میں رکھ رہے ہیں کورٹ یہ نہیں بتا رہا کہ جیز کون صاحب ہیں کورٹ یہ نہیں بتا رہا کہ اس سے متفق ہیں یا اختلاف رکھ رہے ہیں لیکن اس کا پاتہ دی ججمن کر دیا ہے اب یہ چل کے ایک نظیر بنے گی کہ اچھا کیونکہ انہوں کا عقیدہ تھا کہ یہاں پر رام چندر جی پیدا ہوئے تھے تو پھر بنارس بنارس تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ دیدے منوادی فورس شروع کریں گے ہمارے آپ کے کہنے سے کہ ہم سب کو مل کے اکتا کرنا چاہیے یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس لئے ضروری ہے یہ لازم ہے کہ جو پارٹیاں ہیں دسپیوٹ کی وہ ریویو پہ جائیں میں پچھلے دھائی تین سال سے کوشش کر زمین ہماری ہے اگر ہم مالک ہیں تو ہم اپنی زمین کے طور پر کہیں اور لے جا رہے ہیں بنا لیکن ہم اور جگہ بنا لیں بشرت ہماری ملکیت مانے اگر ہماری ملکیت کے بارے تین الگ الگ باتیں کوٹ میں کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو کنٹ کر رہی یہاں پر انیس انچاس میں موٹی لیگلی رکھی گئی یہاں پر انیس سو بانوے میں غلط طریقے سے مسجد تو نہیں گئی یہاں پر نمازیں ہو رہی تھی مسجد تو نماز پہنے کیلئے ہوتی جب کوٹ یہ ساری باتیں مان رہا ہے تو پھر ایک لوجیکل نتیجے پھر نہیں پہنچے کی پری پونٹرنس آف ایویڈنس 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 ایک اور دیکھئے خلا فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے پایا کہ پندہ سو ایویڈنس سے لے کر انیس سو انچاس تک برابر مسلمانوں کی پارٹی کا ایک سکلوسیو پرزیشن تھا کیا کوٹ نے اس میں ایک لائن بھی لکھی ہے جیجمن میں کہ ہندو سائٹ کا ایک سکلوسیو پرزیشن تھا ایک کے ذکوان میں پرنیشیس ججمن کہتے اگر بیز دان نو ایویڈنس ہے تو وہ پرنیشیس ججمن ہے اس لئے اس کو لیگلی چیلنج کرنا لازم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی پارٹیاں کوٹ میں گئی ہیں جو شہری بلارہ ہے یہ پھر اکی کشوات ہو رہی ہے کہ ریلیجن کے نام پہ ہمیں اس ملک کو کانسٹویشن کے دائرے سے باہر لے جانا ہے یہ بڑی لڑائی ہے اس میں بہت زیادہ کھل کے آنے کی ضرورت ہے شیعہ اور دوسری کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے بنگلہ دیش میں لاکھوں لوگ اس زمانے میں ایک کروڑ ستائے بنگلہ دیش کے اس وقت یہ انتہائی سیچویشن ہے جسے لڑنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی نام بدل لی جائے اس سے کچھ نہیں ہونے والا دل بدلنے کی ضرورت ہے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ملک بہت سی کمیونٹی کا ملک ہے اور سب کے نام الگ الگ ہیں اور اس دیفرنس کے بہوجود ہم یہ دوسرے ساتھ کوئی کریں یہی کہتا ہے میں امید کہتا ہوں کہ آپ میری بات پر چاہے وہ یہاں کے منتظمین کو پسند داؤں پھر بھی آگے بہانے کوشش کریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ منتظمین ان کو یہ کہیں سے غلط وائمی ہے کہ اگر ہم خالی اتحاد کی بات کرتے رہیں گے اور ریویو نہیں کریں گے تو اس ملک اتحاد ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا آپ کو بہت جل دو آزار بائیس سے پہلے آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک اور مسجد دو مندر کا جگہ کھڑا کھڑا جگہ شکریہ بہت تو اب اس کے بعد میں ہمارے پور منتری موید احمد صاحب تشریف فرمائے میں تھوڑا سا صحیح بات جو میرے ناقص دماغ میں آئی ہے وہ ہو سکتا کہ صحیح نہ ہو مگر ایک چیز میں جانتا ہوں کہ ایک مسئلہ اٹھا پانچ سو سال سے چار سو نبی سال سے اور چلا آ رہا ہے اور اور لڑائی تو آپ لڑنے کے لیے ہمیشہ فری ہیں اس مدد پہ یہاں نہیں ادھر سہی یہاں نہیں یہاں سہی لڑنا ہے تو لڑتے رہیں گے ہمیں ملے کیا ہم جب لڑ رہے ہیں تو ہمیں ملا کیا اور دوسرے یہ جو یہ گورنمنٹ ہے ہمیں اس گورنمنٹ سے مطلب نہیں ہے یہ گورنمنٹ کم نہیں ہے یہ گورنمنٹ تو ہندو مسلمان پہ ہی بنی بنائی آ رہی ہے تو اس کو گوبر چاہیے اس کو لب جہاد چاہیے اس کو پاکستان چاہیے اس کو مسلمان چاہیے تو وہ تو گھوم پھر کے تین سو ستر چاہیے اب نرسی چاہیے تو یہ مدد تو اٹھاتے رہیں گے نرسی تو یہ اٹھاتے رہیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک سو تیس کروڑ عوام ہے ان کے ساتھ مجارٹی نہ جانے پاوائیں وہ تو اپنی حرکت کریں یہ انہوں نے تین سو ستر کیا تو ہم کیوں کر رہیں ہم کیوں نہ لڑیں انہوں نے یہ کا فیصلہ دے دیا تو میں کیوں نہ کروں یہ سب تو ریزن ہوتے رہیں گے مگر میں یہ کہ رہا ہوں کہ ہماری حکمت اعملی یہ ہونی چاہیے کہ 130 کروڑ میں 20 25 کروڑ مسلمان ہیں اور 100 کروڑ ہمارے ہندو بھائیں ہیں اس میں آدھا کر دو اس میں 40 فیصد لے لو 70 فیصد لے لو تو ان سے لونے پر آپ کو نہیں ملیں ہم جو بھائی چارہ کا مشورہ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں نہ کسی سرکاری ادارے کے لیے کر رہے ہیں ہم اپنے ہندوستان میں رہنے والے سبھی جات پات کے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے کا نیت بنا رہے ہیں جب ہم کسی دن جب ہمارے یہاں حضرت محمد صلی اللہ وآلہ کے ہاں بوڑھی ایک بوڑا گئی روز آنا کورا پھیک دیتی تھی اور تین چار دن سے دروازے کورا نہیں پڑا تو انہوں کہا آرہی کہ آج کورا کیوں نہیں پڑا تو حضور کی مان لیا اسلام لے آئی تو ہم ہم کو یہ نہ سکھایا جائے کہ ہم کو لڑنا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سپریم کوڑ نے غلط کیا میں یہ مانتا ہوں کہ سنو انچاس میں مورتی غلط رکھی گئی یہ تو سپریم کوڑ نے کہا سپریم کوڑ تو نیک نیت کیانبے میں توڑی گئی یہ بھی غلط ہوا اور ساری چیزیں مانی گئی اور اس نے جب یہ بھی کہا یہ تو بتاتے ہیں سب لوگ مگر یہ نہیں بتاتے کہ سپریم کوڑ نے یہ بھی کہا کہ سنو کیانبے میں جو ججمنٹ ہوا ہے اس ججمنٹ میں اس نے کہا دوسرے کی آستہ کی طرف نگاہ مت کر یہ نہیں کہا یہ نہیں بتاتے لوگ بھاشا میں ہمارے خاص طور سے مولوی صاحبان کبھی بھاشا میں یہ چیز نہیں بتاتے دوسرے سائٹ بتاتے ہیں اگر آپ ایماندار ہیں دیارت دار ہیں تو دونوں رخ بتائیے سکھے کا ایک رخ کی پکچر کی ڈالتے ہیں پبلک کے سامنے نمبر ون نمبر ٹو جب یہ غلط ہوا سپریم کورٹ نے مانا مگر ہم کو کہتے کہ 172 میں سپریم کورٹ نے اپنے اختیار کا استعمال کیا اور 130 کرون میں یہ مان کے چلیے کہ ہم 20 فیصد ہیں ہندوستان میں تو ہم اپنے 80 فیصد کو بھی کچھ اختیار لہذا ہم رکھیں آپ بتائیے پاکستان میں کتنے مندر بچے ہیں جہاں جہاں اقلیت میں ہندو بھائی وہاں ان کا رویہ کیا ہے ہمارے لوگوں کا اگر ہم 80 فیصد ہوتے 20 فیصد ہمارے ہندو بھائی ہوتے تو ہم کیا کرتے تو ہم کو اونچ نیچ سوچ کے چلنا پڑے سمجھ میں جب گہاں کا آدمی بھی جب دیکھتا ہے کہ فالانے جبر ہے طاقت ور ہے تو وہ بھی آپ جو کہنا ہوگا کہہ دیجئے سنیے میں کہوں گا دو تقریب میں سنیے دو سال کی گ نہیں نہیں جو جو بھئی آپ کسی کے آپ کسی کے آپ کسی کے نظریات پر روک لگائیں گے آپ کو ملا کیا آپ کو آج تک لڑنے میں ملا کیا آج دوسری یہ میں اس کو کنکلوٹ کر رہا ہوں آپ کو ملا کیا شروع سے لوائی ہو رہی آپ کو ملا کیا نمبر ایک نمبر دو جو لوگ ڈسکر کرتے ہیں میں ہم لوگ گئے تھے یہ آفتاف آفتاف آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ڈلی گئے تھے دس بارہ لوگ مولانا عرشد مدنی سے ملنے کہ باہر کوٹ نے کہ باہر بھی سمجھو کر سکتے ہیں تو یہ ہوا کہ وہ پارٹی ہیں ان کو پکڑا جائے تو ہم لوگوں کے سامنے ایچی بات میں اخبار میں پڑھا یا کتاب میں پڑھا یا کسی بیان سنا ہم لوگوں کے سامنے انہوں کہ بھائی اب تو چھو دیجئے ہمارے جو میمبر ہیں ہم ان کو کیا مو دکھائیں گے سپریم کورٹ فیصلہ دیدے ہماری جان چھوٹ جائے ہم مان لیں گے یہ کہ ملان عرشد مدنی نے سپریم کورٹ فیصلہ دیدے میں مان جاؤں گا آج جو ریویو میں چلے گئے سارے لوگوں نے کہا کہ جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا اس کو میں ویلکم کروں گا جو فیصلہ سپریم کورٹ میں آئے گا اس کو میں ویلکم کروں گا تو اب کیا کہے یہ تو سپریم کورٹ نے کہی دیا ہے یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہوئی ہے تینوں غلطی گنا دیا اور اس کے بعد بھی ایک ماحول نہ اتفاقی نہ رہے محبت کر آمن کر آئے چائن کر آئے اس کے لئے سپریم کورٹ نے کیا ہے ہمیں تو گورنمنٹ سے کیا مطلب گورنمنٹ تو کرتی رہے گی ہمیں تو عوام کے ذہن کو تبدیل کرنا آئے عوام کا ذہن لے کر تبدیل نہیں ہوگا آپ تو اچھی مثال پیش کر ہوگی